اور اب جان لیجئے کہ پاکستان چھ ستمبر کو ڈیفنس ڈے کیوں مناتا ہے وجہ جانیں گے تو سر گھن جائے گا آپ کا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنا بڑا فرے بھی ملک ہے پاکستان پاکستانی ویدیش منترالہ نے ایک بیان میں جونہ گڑھ کو اپنا حصہ بتایا گجرات کے شہر کو کشمیر جیسا مسئلہ بتایا ہے چلے پاکستان کی یاداست ہم سعی کر دیتے اور سالوں سے پاکستان اس جھوٹ کو اپنی عوام کے سامنے بیچ رہا ہے بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ جونہ گڑھ کو پاکستان کا حصہ بتا رہا ہے اور عوام کرے بھی کیا حقیقت جب بھیاوہ ہو تو سفید جھوٹ پر جھوٹا اعتبار لازمی سا لگتا ہے لیکن ہمارا کام تو پاکستان کے جھوٹ کی دھجیاں اڑانا ہے آج پاکستان کے جونہ گڑھ والے پروپیگنڈا کا پرتا پاش ہوگا تاکہ وہ دکھا سکے کہ اس نے انڈین اٹیک کا جواب دیا جبکہ ست تو یہ ہے کہ انیس سو پینسٹ میں بھارت یہ سینہ نے لاہور کے بر کے پرستانے پر ترنگا لہرا دیا تھا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں چھ ستمبر کو ہی بھارت کی سینہ لاہور میں گھوز گئی تھی پاکستان اس دن کو ڈیونس ڈے مناتا ہے پاکستان نے کشمیر کے بعد اب جونہ گڑھ کو لے کر بھارت کے خلاف جہر اگلا ہے پاکستانی ویدیش کاریلے کی پروکتہ ممتاز زہرہ بلوچ نے گروار کو جونہ گڑھ مدے کو پھر سے اٹھایا بلوچ نے آروپ لگایا کہ بھارت نے جونہ گڑھ پر عوائد روپ سے قبضہ کیا ہوا ہے اپنے سابتہ ایک پریس بریفنگ کے دوران بولتے ہوئے ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ جونہ گڑھ کے بارے میں پاکستان کا نیتیگت بیان ہمیشہ سپسٹ رہا ہے کہ بھارت کے گجرات کا ایک شہر جسے انیس سو اور تالیس میں ملا لیا گیا تھا بلوچ نے دعویٰ کیا کہ جونہ گڑھ کو پاکستان میں ملا لیا گیا تھا پاکستان لائف کے محزز ناظرین السلام علیکم نائنٹین سکسٹی فائف کی جنگ میں بھارت نے لاہور پر قبضہ کیا اور اپنا جھنڈا لہرہایا ناظرین یہ مسحقہ خیز دعویٰ کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی میڈیا کر رہا ہے جس کے بقول 6 ستمبر کو پاکستان یوم دفع مناتا ہے لیکن ہم نے اصل میں لاہور پر قبضہ کر لیا تھا بھارتی میڈیا ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان کی جانب سے یوم دفع منانے پر کتنی تکلیف میں مبتلا ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا نائنٹین سکسٹی فائف کی جنگ میں بھارت کا لاہور پر قبضے کا دعویٰ کرنے کے باوجود حقیقت کچھ اور ہی ہے پاکستانی افواج نے بھارتی فوج کو نہ صرف لاہور میں روکا بھارتی میڈیا ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان کے یوم دفع کے موقع پر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ بھارتی میڈیا کو جنگر کا مسئلہ ہمیشہ سے کھٹکتا رہتا ہے کیونکہ جنگر کے نواب نے قانونی طور پر پاکستان سے الہاق کا فیصلہ کیا تھا مگر بھارتی فوج نے طاقت کے زور پر اس علاقے پر قبضہ کر لیا حال ہی میں پاکستان کے نئے سیاسی نقشے میں جنگر کو شامل کرنے پر بھارتی میڈیا کو شدید صدمہ پہنچا اور وہ پاکستان کے اس عمل کو جھوٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے اس کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ بھی بھارتی میڈیا کے لیے ایک تکلیفت حقیقت ہے پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کے حق میں آواز بلند کرتا رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس مسئلے پر بھی پریشانی کا شکار ہے بھارتی میڈیا کی جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا نہ صرف بھارت کی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش ہے بلکہ یہ اپنے عوام کو اصل حقائق سے دور رکھنے کی کوشش بھی ہے پاکستان کے بڑھتے ہوئے زفارتی تعلقات اور عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر بھی بھارتی میڈیا اکثر بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے خاص طور پر جب بین الکمامی ادھارے پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا کیا رونا دھونا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پاکستان لائف کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ سے آگا رہیں پندرہ اگرس 1947 کو جب دیش آزاد ہوا تو تین ریاستوں کا مسئلہ سرکار کے لیے تھوڑا پیچیدہ تھا جوناغر کشمیر اور ہیدر آباد کشمیر کی پچھتر فیزدی آبادی مسلم تھی اور راجہ ہندو جبکہ جوناغر کی اسی فیزدی آبادی ہندو تھی اور شاسک مسلم جوناغر کے نوا محابت خان نے پاکستان جانے کا اعلان کر دیا تھا بھارت کے سامنے مشکل تھی اور اس مشکل کے سامنے تھے سردار پٹیل نو نومبر 1947 کو بھارت کی سینہ جوناغر میں گھس گئی جنہ سے یاری نبھانے والے نوا پاکستان بھاگ گئے حالانکہ اس کے بعد پاکستان کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا سردار پٹیل کی ناراضگی کے باوجود جوناغر میں پنڈت نہرو کی اکچھا پر 20 فروری 1948 کو جنمت سنگرہ کروایا گیا 2,1457 ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے 1,90,870 لوگوں نے ووٹ کیا جانتے ہیں پاکستان میں شامل ہونے کے لیے کتنے ووٹ ہوئے صرف 91 لوگوں نے پاکستان کے پخش میں ووٹ کیا آپ لوگ مورتہ کی چال کہیں یا کیا کہیں یہ تو چانک کے نیتی ہے اور یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ جوناغر میں ہسٹری کی ڈسٹورشن بے شک تھوڑی کر سکتے ہیں پر یہ جتنی سٹیٹس تھی یہ جوناغر ہی نہیں تھی تین چار اور سٹیٹس تھی ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہم وہ بھی جب پاکستان میں ملنا چاہتے تھے پاکستان نے بھی بلوچستان کے اوپر اٹھارہ مہینے کے بعد جب بلوچستان فری ہو گیا تھا اس کے بعد قبضہ کیا ہے پاکستان بھی یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کھیج کو اتھارنے کے لیے ہمارے کو بولا جا رہا ہے اتحاس کا یہ ادھیائے پاکستان بھولتا نہیں ہے کیونکہ طاقت اور جمہوریت دونوں کا دم دیکھ کر پاکستان کے حوصلے پست ہو گئے پاکستان اس معاملے کو اعتیاسک اور کانونی پری پیکش سے دیکھتا ہے جونہگڑ پاکستان کا حصہ تھا اور بھارت کا اس پر عوید کبجاز سیوکت راسپ چاٹر اور انتراشتی ماندندوں کا لنگن ہے ممتاز زہرا بلوچ نے جوڑ دے کر کہا کہ پاکستان ہمیشہ راجنیتک اور کوٹ نیتک بنچوں پر جونہگڑ مددے کو اٹھاتا رہا ہے اور اس کا شانتی پور سمادھان چاہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی جونہگڑ مددے کو جمبو اور کشمیر کی طرح دھورائے جنٹا مانتا ہے پاکستان دنیا کے ہر ایک مجھ پر کشمیر مددے کو اٹھاتا رہا ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مو کی کھانی پڑی ہے پاکستان کشمیر کو آتنگباد کے ذریعے حاصل کرنے کا سپنا دیکھتا ہے اس کارڑ بھارت کے ساتھ پاکستان کے سمبند نچلے ستر پر ہے اس کے لہاوہ پرس بیفنگ دوران ممتاز نے بانگلہ دیش کے ساتھ سکاراتمک اور مجبود سمبند وکست کرنے کی پاکستان کی اچھا وکت کی بلوچ کے انسار دونوں دیشوں کی سرکاروں کے سیوگ سے سمبند اور بہتر ہوگا انہوں نے سمباداتاؤں سے کہا کہ پاکستان اور بانگلہ دیش کے بیج مجبود سمبند دونوں دیشوں کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہے اس کے لہاوہ انہوں نے کھلاسہ کیا کہ شنگائی سیوگ سنگٹان یعنی سیو کے سدر سے دیشوں کے پرموکوں کو نیمنٹرن بھیجا گیا ہے ویدیشکار ایلے کے پروکتہ نے کہا کہ پاکستان کے پردھان منتری کے سعیت راست مہا سبا کو سمبود کرنے کی امید ہے بدا دے گی بھارت پندرہ اگست 1947 کو اجاد ہوا تھا تب تین ریاستوں کے ویلے کا ماملہ اُلجھا ہوا تھا ان تین رجواروں میں جونگر کشمیر اور ہیدراباد تھے تینوں میں ہیدراباد اور جونگر کی استطیق ایک جیسی تھی یہاں 80-85 پرتشت آبادی ہندو تھی اور شاشک مسلم لیکن کشمیر میں استطیق بلکول بھی پریت تھی وہاں راجہ ہندو تھا لیکن تین چوہ تھائی کشمیری مسلمان تھے انگریجی حکومت نے انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 لاغو کیا اس کے تہت لیپس آف پیرا ماؤنسی آپچن دیا گیا اس سے راجہ اپنی ریاست کو بھارت یا پاکستان سے جوڑ سکتے تھے یا پھر اپنا سوطنت راست بنا سکتے تھے پندر آگس 1947 کو جوناغڑ کے لوگ انفیوز تھے کیونکہ جوناغڑ کے نواب مہابت خان نے پاکستان جانے کا اعلان کر دیا تھا جوناغڑ کے دیوان شہنواج بھٹو کی اس میں مخبھونکہ بھی نہیں تھی 9 نومبر 1947 کو بھارت نے جوناغڑ کو نیانترن ملیا اس کے بعد جوناغڑ کا سوطنترہ دیوس 9 نومبر کو بنائے جاتا ہے زردار پٹیل کی ناراضگی کے باپ جود بھی جوناغڑ میں 20 فروری 1948 کو جنمت سنگرے کرائے گیا جوناغڑ کے لئے